سن رولر سپورٹ آرگنائزیشن کی جانب سے تین روزہ سرتیون سنگ کرافٹ میلے کا افتتہ وزیر براہ ترقی نصمہ عرم خالد نے فیتہ کاٹ کر کیا عرم خالد نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنا کر ہی معاشرے میں حقیقی تبدیلی لائی جا سکتی ہے سن حکومت کی مالی معاملت سے دہی علاقوں میں غربت کے خاتمیں سکافتی ہنرمندوں کی حوصلہ افضائی کے لیے سرسو کا قیام عمل میں لائی گیا میلے میں غیر ملکی مہمان بھی شریک ہوئے اور ہاتھ سے بنی گریلو مسنوات، ملبوسات، اجرک، فرنیچر، ڈیکوریشن پیسیز، خالص چمڑے سے بنے ہینڈ بیک، بیٹ شیٹس اور دیگر سکافتی اشیاء میں گہری دلچسپی لی شہریوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ایمار تسلسل کے ساتھ نکت کیے جائیں تاکہ دہی علاقوں کے ہنرمند خواتین کو با اختیار بنایا جا سکے بہت اچھا لگ رہے ہیں، لوگوں کو ایویننس میر رہی ہیں، بچے بھی آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے سن کا تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے آ کے اسی ایگزیبیشن سال میں دو دفعہ نہیں ہے، سال میں ہر مہینے ہونی چاہیے اور نہ صرف کراچی میں بلکہ آؤٹ آف پاکستان بھی اپنے کلچر کو اور ان عورتوں کے کانفیجنس کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے سرسو کا ہمیشہ کام کمیونٹیز کے ساتھ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی کمیونٹی مارکیز کے ساتھ چلے جو ان کے ساتھ ہنر ہے جو ان کے پاس ہنر ہے اس کو کیسے فرنش کیا جائے اس کو کیسے پلیٹ فارم دیا جائے اچھا پلیٹ فارم دیا جائے اور یہ جو ایونٹس ہیں یہ ان کو بڑے پلیٹ فارمز ہیں سرسو کے سی ای او محمد ڈتل کلوڑو نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت دس ہزار غوطین کو بین الاقوامی مارکٹ کی ضروریات کے مطابق تربیت دی گئی ہے اس موقع پر لوگ فنکاروں نے گیت اور روایتی رقص پیش کیا کیمرمین فیصل حسین کے ساتھ محمد شکیل وقت نیوز کراچی